موسیقی ایدے قربان میں ایک روز باقی رہ گیا مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا بچے بھی جانور پسند کرنے میں پیش پیش ویوپاریوں اور خریداروں میں بھاوتاوجاری شہری قیمتیں سنگر پریشان این ایف سی سوسائیٹی منڈی میں بھی گاہکوں کا گرشت مویشی منڈیوں میں مسائل اب بھی برقرار کہیں مچھروں کی شکایات تو کہیں میڈیکل کیمپ لگانے کا مطالبہ ویوپاریوں کا کہنا ہے رات کو بجلی نہیں ہوتی دن کو پانی نہیں ملتا کہاں جائیں جانور فروغ کرنے آئے یہاں خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا رائیونڈ میں لگی مویشی منڈی ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی بڑی اید پر بڑی مہنگائی آلو اور ٹیماتر سینچوری کر گئے آلو ایک سو ٹیماتر ایک سو بیس روپے کلو تک فروغ پیاس کی بھی پیش قدمی ستر روپے کلو ہو گیا ہرا دھنیا ادھرک لیسن سبزمیٹس بھی مہنگی ہو گئی لیسن تین سو تیس ادھرک آٹھ سو سے ایک ہزار روپے کلو تک فروغ بڑی اید آگئی مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر آتا نہ آیا شہریوں کو خوشی کے تیوار پر بھی آتے کی فکر تاج پورا ایٹیلٹی سٹورز سمیت متدد علاقوں میں آتا دستیاب نہیں شہری آتے کے لیے خار آتا ملے گا بھی یا نہیں کچھ معلوم نہیں مفاقی حکومت کا عوام کے لیے اید تحفہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ وزارت پاور ڈیویجن نے احکامات جاری کر دیئے لیسکو نے آج سے ہی شہر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دی دیا لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار ایک سو تیس فراہمی چار ہزار ایک سو میگا وارڈ تک ریکار جیلوں میں آج عام ملاقات کی جہازت کیمپ جیل میں ملاقاتیوں کی پڑی تعداد پہنچ گئی ادھر جیلوں میں قیدیوں کو ہفتہ وار ایک کی بجائے دو دفعہ فون کالز کی جہازت میکمہ داخلہ کا جیلوں میں ہیٹیلٹی سٹورز بنانے کا فیصلہ دوسری طرف ڈسٹرک سہشک جج تنویر اکپر کا دونوں جیلوں کا دورہ معمولی جرائم میں ملاویس پچاس مرد تین خاتین قیدی پرہا جنرل ہسپتال فیس ٹو کا منصوبہ حکومتی سرکھ فیتے کی نظر حکومت نے فیروزپور روڈ پر مختص رازی کا رقبہ کم کر دیا ایک ہزار بسٹروں پر مشتمل ہسپتال کا رقبہ ایک سو بائس کنال سے کم کر کے ستاون کنال کر دیا گیا لاغت سات ارب پچپن کروڑ سے بڑھ کر آٹھ ارب پنتالیس کروڑ تک جا پہنچی حکومت نے رواسال منصوبے کے لیے صرف دس لاکھ مختص کیے ہسپتالوں کے لیے الیکٹرو میڈیکل آلات کی خریداری کے بارے میں بڑا فیصلہ میڈیکل آلات کی قیمت ٹینڈر کی مقرر کر رہا قیمت سے تین سے پانچ سو فیصد زیادہ ہونے پر ٹینڈر منصوب کمیشنر سوشل سیکیورٹی کے مطابق ٹینڈر کی مقررہ قیمت اور کم از کم بولی کی قیمت میں کافی فرق پایا گیا الڈی اے اور واسا کی ناکس حکمت عملی خیابانے فیڈوسی کا حال ہی میں بھرا جانے والا شکاف پھر بیٹھ گیا آلیا بارش نے مرمتی کام کا پول کھول دیا واسا کے مطابق خیابانے فیڈوسی کا سویورٹس ناکس اور بوسیدہ ہو چکا ادھر بارش رکے چوبیس گھنٹے گزر گئے مگر نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس سے پانی نہ نکالا جا سکا پی ایم ایس افسران کا پروموشن بورڈ پانچویں بار ملتوی افسران کا بار بار پروموشن بورڈ ملتوی ہونے پر شدید اتجاج بولے ڈی ایم جی لا بی پی بورڈ نے رکاوٹ بن گئی اسامیہ ہونے کے باوجود پروموشن بورڈ نہیں ہو رہا انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات بورڈ کو عملی امتحان میں بھی ایکزیمنرز کی قلت کا سامنا بورڈ نے پریکٹیکل امتحان میں بھی کالیج ٹیچر انٹرنز کی ڈیوٹیاں لگا دی طلبہ کے نمبرز کم لگنے کا خدشہ انجاب میں دس ازلاکی اسات ازا بڑی عید پر تنفاہوں سے محروم انصاف آفٹرنون سکولوں کے چار ہزار اسات ازا بھی تنفاہوں کو ترس گئے ساٹھ فیصد اسات ازا کی تنفاہوں کے لیے فنڈز نہ ملے اسات ازا نے اید الازہ کے موقع پر تنفاہیں ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا منیل لونڈرنگ کا مقدمہ پرویز الہی کی بینکنگ کورٹ میں درخواستے زمانت دائے ایف آئی اے کو نوٹس جاری سابق وزیر اعلیٰ کا جسوان ریمان نہ دینے کا اقدام سیشن کورٹ میں بھی چیلنج چار جولائے کو جواب طلب جنا ہاؤس جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ عمر سرفرات سیما کی اہلیہ رابیہ کے کیس میں اہم پیشرف انصداد دہشتگردی عدالت کی جج ابرگل کان نے جسوان ریمان کی اسصداد مصرد کر دی رابیہ کو چودہ روزہ جوڈیشل نمان پر جیل بھیج دیا اسکری ٹاور حملہ کیس میں شاہ محمود اور اسد عمر کی زمانت میں سات جولائی تک ترسی ادھر قدیجہ شاہ نے زمانت پادس کی رفتاری کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا علیمہ خان کی در فاسد زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج ہائی کورٹ میں قدیجہ شاہ کی زمانت پر سمات ستار اور مدعی مقدمہ کو نوٹس جاری سلمان شہباز کی بریت کی درخواست پر سمات سپیشل جرد سینٹرل وقت فخر بہزاب نے استفسار کیا کہ سلمان شہزاد کو کس قانون کے تحت اشتہاری ملزم بنایا گیا ڈی جی ایف آئی اے کو ستائیس سوالات بھیجوا دیے گئے شہزاد اتبر کی تمام پریس کانفرنسز کا ریکورڈ دس جولائی تک بینکنگ سیکٹر کے لیے بڑی کشکبری ہائی کورٹ نے بینکنگ سمیت سولان سیکٹر پر سپر ٹیکس دس سے کم کر کے چار فیصد کر دیا جسٹس جواد حسن نے تین سو پچاسی زائد درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا سپر ٹیکس کا نفاظ کانونی قرار چھتیس صفحات کا فیصلہ عدالتی نظیر کرا ہائی کورٹ نے امتحانی سینٹر لورنس روڈ کو زبردستی کرایا پر لینے سے روک دیا ریکورڈ کا جائزہ لینے کے بعد دھکمہ امتنائی جاری امتحانی سینٹر کو کرایا پر دینے سے متعلق کوئی کاروائی نہ کی جائے جسٹس شاہد کریم نے پیک کے صدر اور دیگر اسادزہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا ٹیپی کاؤنسل جنرل چائنا کاؤکی کا جناہ ہسپتال کا دورہ چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر ایجاز نے کہا میں نے زندگی میں صرف چار چیزیں سیکھی مریضوں کا خیال رکھو گریبوں کو کھانا کھلاو زکاة دو اللہ کی رحمے گریب لوگوں کو خیرات دو ہسپتال میں ڈائلیس سینٹر کو نمبر ون بنا دیا خواہش ہسپتال کو دنیا کا بہترین ہسپتال بناو ایپر شہر کو زیرو ویسٹ رکھنے کا میشن آرزی کیمپ لگائے جائیں گے ہر یو سی میں دو گاڑیاں کام کریں گی تین دن آپریشن چلے گا مونیٹلنگ سیل قائم وزیر بلدیات آمیر میڈ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ماضی کے نسبت بہتر انداز میں کام کریں گے وزیر ہاؤسنگ اسفر علی بولے تمام عملہ اور انتظامیاں تین دن ایکٹیو رہیں گے کامیشنر لاہور اور سی ای او الڈیو ایم سی بھی موجود تھے کاف لیگ کی جانب سے بیرون ملک تنظیم سازی جاری یوکے سے سیاسی شخصیت دکٹر شوکت علی کی کاف لیگ میں شمولیت چودری شجاعت سے ظہور الہی روڈ پر ملاقات دکٹر شوکت علی یوکے میں جنرل سیکیٹری تائینا صوبائی وزیر عبراہیم حسن مراد کا محکمہ لائف سٹوک کا دورہ محکمہ کی استعدادکار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا آزم کہا لائف سٹوک سیکٹر ملکی معیشت کی اہم اقائی ہے مویشی بال کسانوں کو خدمات کی فراہمی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے اشیرے قانون کمر محمد دلچات کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ منصول بارشوں اور واسا کی تیاریوں کا جائزہ تضافی سیڈیم کلمہ جوک انڈر پاس اور لکشمی چوک بھی گئے جلد از جلد نکاز ہی آب آپریشن ممکن بھرانے کی ہدایات پبلیشرز کے سینکڑوں ملازمین ایت کی خوشیاں نہیں منا سکیں گے صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوزر گفاری گوہر سٹی 42 سے گفتگو میں بولے کہ پبلیشرز کو حکومت کی جانب سے گیارہ عرب کے واجبات نہیں مل سکیں سی سی پیو بلال صدیق کمیانا کی زیرے صدارت اجلاس دی آئی جی انویسٹیگیشن کامران سمیت دیگر افسران شریک ناکس کارکرگی پر رائیون سبزہزار اور برکی کے ایسٹی پیوز کی سخت سرزنیش جواب تلبی بلال صدیق کمیانا نے کہا سزا کے لیے تیار رہیں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا ایس پی سی آئی اے افتاب پھل اروان کی کرائم میٹنگ افسران کی حق تبار کارکرگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شہر میں سنگین جرائم میں ملاویس پیشہ اور اشتہاری شوٹرز کی گرفتاری کے امور پر بحث ملینیم یونیورسل لا کولیس کے طلبہ کا ہائی کورٹ کا دورہ وفت نے جسٹس آلیا نیلم سمیتھ دیگر ججیز کی دالتوں کی کاروائی دیکھی نیو ایڈمن بلوگ میوزیم لائبری سمیتھ دیگر حصے بھی دیکھے وفت کی ڈی جی کیس منیجمنٹ سیشن جرد شازف سائید سے بھی ملاقہ پی سی بی بورڈ آف ڈیریکٹرز کی تائیناتی اور انتخابات کے خلاف کیس آج ہونے والے انتخابات کو روپنے کی صدا مواخر وفاقی حکومت چیرمن پی سی بی سمیتھ دیگر فلیکین کو جواب جمع کرانے کی محلت سمات ملتبی سپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز میں پاکستانی دستے کی ریکارڈ کامیابی نو گولڈ میڈل حاصل کیے سائیکلنگ میں چار گولڈ چار سلور دو براؤن میڈل اپنی نام کی پاکستانی دستہ جرمنی کے شہر برلین واپس پہنچ گیا ائرپورٹ ناروں سے گونج اٹھا